نمشکر دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک سپلائی چین مینجر کی کیا رولز اور رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے نمشکر دوستو میرا نام ہے وینود اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے وینود سنگ تھاکر دوستو جدی آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا پھر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب میرے چینل تاکہ آپ کو میرے چینل سے ریلیٹیڈ یا جوب سے ریلیٹیڈ نئے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکے دوستو بینہ کسی دیلی کے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک سپلائی چین مینجر کی کیا رولز اور رسپونسیبیلیٹیز ہوتی ہے سپلائی چین مینجر create the organization supply chain strategy ایک سپلائی چین مینجر کمپنی کی سپلائی چین strategy کو create کرتا ہے سپلائی چین مینجر analyzing data from shipping and delivery process to find bottlenecks and other issues ایک سپلائی چین مینجر شیپنگ سے لے کر delivery تک کے data کو analyze کرتا ہے جس سے کہ اگر کوئی issue ہے تو اسے identify کیا جا سکے سپلائی چین مینجر evaluate and reports on KPI ایک سپلائی چین مینجر KPI کی report کرتا ہے یا KPI کو evaluate کرتا ہے سپلائی چین مینجر monitor logistics to make sure they run smoothly ایک سپلائی چین مینجر logistics کو monitor کرتا ہے تاکہ وہ اچھے سے کام کر سکے یا smoothly run ہو سکے سپلائی چین مینجر monitor supply chain inventory and records ایک سپلائی چین مینجر سپلائی چین inventory اور records کو maintain رکھتا ہے سپلائی چین مینجر train and guide employees employees کو train کرنا guide کرنا بھی ایک سپلائی چین مینجر کا کام ہوتا ہے سپلائی چین مینجر find cost effective solutions for supply chain process supply chain process کے لیے cost effective solution کو find کرنا ایک سپلائی چین مینجر کا بہت ہی important کام ہوتا ہے سپلائی چین مینجر resolve issues that come up سپلائی چین مینجر day to day working life میں create ہونے والے issues کو resolve کرتا ہے سپلائی چین مینجر collaborate with other departments to create coordinates plans for business growth business growth کے لیے coordinates plans کو create کرنے کے لیے ایک سپلائی چین مینجر other department کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے سپلائی چین مینجر develop and implement process ایک سپلائی چین مینجر process کو develop کرتا ہے اور implement کرتا ہے سپلائی چین مینجر communicate and negotiate with suppliers and vendors to lend more profitable deals ایک سپلائی چین مینجر suppliers اور vendors کے ساتھ communicate کرتا ہے اور negotiate کرتا ہے تاکہ ایک profitable deal کو کیا جا سکے سپلائی چین مینجر if you want to become a supply chain manager you must have knowledge about or experience about سپلائی چین پروسس جدی آپ ایک سپلائی چین مینجر ہے یا آپ ایک سپلائی چین مینجر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سپلائی چین پروسس کا knowledge ہونا چاہیے یا پھر experience بھی ہونا چاہیے جدی آپ ایک سپلائی چین مینجر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کئی software کا knowledge ہونا چاہیے جیسے کی sap, mm, sap اور ep modules اس کے ساتھ آپ کے پاس project management skills بھی ہونا چاہیے you must have strong project management skills if you want to become a supply chain manager جدی آپ ایک سپلائی چین مینجر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس bachelor یا master degree سپلائی چین مینجمنٹ میں ہونا چاہیے ایک سپلائی چین مینجر بننے کے لیے آپ کو ERP system کا knowledge بھی ہونا چاہیے سپلائی چین مینجر collaborate with sales, operation, customer service teams ایک سپلائی چین مینجر sales, operation اور customer service team کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے سپلائی چین مینجر suggest solution for process implement ایک سپلائی چین مینجر process improvement کے لیے solution کو suggest کرتا ہے یا advice کرتا ہے سپلائی چین مینجر provide constructive feedback ایک constructive feedback دینا بھی ایک supply manager کا کام ہوتا ہے یا supply chain مینجر کا کام ہوتا ہے آشا کرتا ہوں دوستہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو please subscribe my channel like and comment ابھی کے لیے بس اتنا ہی and thanks for watching